موسیقی گوڈ موانئن لفظ مافی بہت چھوٹا سا ہے پر بہت بھاری ہے اتنا کہ لوگ اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے ذہن میں ہوتا ضرور ہے پر بول نہیں سکتے یہ لفظ مافی انا اور انسان کے کردار سے تعلق رکھتا انا کی بہت سی زیدی شاکھیں ہوتی ہیں جن میں انسان کی عزت شان بکار بھمان وغیرہ شامل ہیں اور کردار میں انسان کی عملی زندگی کے وہ رتبہ جات ہیں جن پر وہ فائز ہوتا ہے ماں باپ بہن بھائی میاں بی بھی افسر نوکر وغیرہ انسان کی بری اور گھٹیا سوچیے ہوتی ہے کہ دوسرا مافی مانگے میں کیوں مانگوں چاہے غلطی پہلے انسان کی ہی کیوں نہ ہو اور اس کے پیچھے وہی عمامل کار فرما ہوتے ہیں جن کا میں نے پہلے بیان کیا ہے شان عزت وغیرہ انسان کی عالی ظرفی کیا ہوتے ہیں عالی ظرفی یہ ہے کہ ہر معاملے میں خود کی اصلاح کریں اگر غلطی ہے تو مافی مانگے اس کے پیچھے جو وہ عامل ہیں وہ خدا ترسی خدا خوفی محبت وغیرہ کی دوستو یاد رکھیں مافی مانگنے سے دو اثرات رنما ہوتے ہیں ایک تو آپ کی سچائی ثابت ہو جاتی ہے اور دوسرا آپ کا وقار شان اور عزت بڑھتا ہے میں حیران ہوں کہ لوگ اس لفظ سے بہت خائف رہتے ہیں یعنی ڈرتے ہیں اور جن وجوہات کی بنا پر ڈرتے ہیں وہ تو اس کے مانگنے سے ہی بلند ہوتی ہیں نہ کہ ختم ہوتی ہیں اس لئے اس لفظ کو عمل میں لائیے مافی مانگئے اس کو عمل میں نہ لانے سے انسان میں گھومانٹ سما جاتا ہے انسان مگرور ہوتا ہے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچئے کیا گھومانٹ یا گھرور رکھنا اچھی بات ہے پر اگر نہیں تو پھر یہ چھوٹی شان چھوٹی عزت چھوٹا وقار کیا آپ کو فائدہ دیتا ہے آپ کے معافی نہ مانگنے سے رشتے ختم ہو رہے ہیں نوکری ختم ہو رہے ہیں محبت اور اعتماد ختم ہو رہے ہیں لیکن اسی لفظ کو دل سے زبان پڑھلا کر آپ کے رشتے ناتے وقار محبت اور اعتماد قائم ہو جاتا ہے تو کیا بہتر ہے معافی مانگنا یا نہ مانگنا آج ذرا سوچیں اگر آپ سے اپنے رشتوں ناتوں یا دفتری کمپنی یا ملازمات کے معاملات غلطی ہوئی ہے یا ہوتی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے یاد رکھئے خدا نے ہمیں معاف کیا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے روز کی دعا میں صرف رٹے ہوئی الفاظ بولنے سے کیا حاصل کیا ان پر آج عمل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں سلامت رہے ہیں عمل کرنے کی مشکو rempli کنازم کوشید ر یا حاصل قناعید ویدیویات کوشید روز 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 گل روز روز روز